ماشا اللہ بہت خوب اب میں اس کے بعد فریسانی کے لئے سفان پارمپوری کو دعا دیتا ہوں کہ وہ آئے اور موقع مجاہد کے موضوع پر ہمیں تقریب بیش کریں اللہ تعالق وتعالى في القرآن المجید والفرغان الحمیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین لأدوانهم وأنفسهم والا القائدین درجہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلموا ان الجنن تحت ظلال السیوف او كما قال علیه السلام والسلام من اندهائی موزز مکرم ساتذ اکرام اور طلباء الیرام آج کی اس تقریبی مقابلے میں میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرات جب تک اس دنیا کی اندر مسلمان کتاب التحانت کتاب السانت کتاب السوم و زکاة کی طرح کتاب السیر و جہاد پر بھی عمل پیرا تھے پوری دنیا میں ان کاروں کو عدد دبا تسندت و غلبہ نمائح طور پر نظر آتا تھا لیکن جب سے اس کتاب کو پسے پشلال دیا ہے پوری دنیا میں ظلم و بربنیت کا نشانہ بنتے چلے جا رہے ہیں جس کی نوبت آن علماء حقی شہادت اور اکتے کروڑ امام کی مہدودگی میں تینی مداریس و مساجد کی تقدس پامال بھولے پر پہت چکی ہے حضرات علماء علماء کی فضیلت مسلم ہے لیکن آج میں فتل اللہ المجاہدین امیان قاری کو انفسی مال القائلین درجہ کی روشنی میں ایک مجاہد کا مواصلہ کرنا چاہتا ہوں اس دنیا کے طرح ایک بڑے سے بڑا آٹی فوت ہو جائے ایک بڑے سے بڑا فقیف فوت ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں فلان علم فوت ہو گئے فلان فقیف فوت ہو گئے شریعہ کا قول اسے فوت کنے سے منا نہیں کرتی لیکن جب مالی مجاہدی آتی ہے تو ایک قانون بن جاتا ہے ایک تستور بن جاتا ہے ایک منصور بن جاتا ہے وَلَا قَبُولُ لِمَنِيَمْ وَطَلُ فِيْسَلِيِ اللَّهِ اموال کے شہید کو بردابت کہو بل کہ وہ زندہ ہے میں نے قرآن سے سوار کیا کہ ایک آلیم فوت ہوتا ہے اس کے آزا اس کی سبا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں فقیف کے تمام آزا اس کی سبا کے ساتھ مکمل ہے اس کے باوجود بھی اس کو خواب کہہ سکتے ہیں اس کے بل گراہ ہو جائی کہ اس کے آزا بھی میدان ایک کارزار میں مگھنے پڑے ہیں اس کے باوجود میں وہ زندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے بَلْأَحْيَعُنْ وَلَا قِرْ لَا تَشْعُرُونَ کہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کو نہیں سمجھ پاؤں گے ایک مجاہی تو جو حیاتِ کامل حاصل ہے دنیا کا کوئی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے سامنینِ بات مقین خالقی قائنات کی طرف سے جو جو حقامات مسلمانوں پر لازم ہیں ان کی پاسداری کرنا تمام مسلمانوں پر لازم ہے اور نقامات پر عمل کرنے میں تمام مسلمانی اقصہ ہے اور نقامات میں سے سب سے عام حکمہ نماز کا حکم ہے نماز میں ایک دستور ہے کہ کمنا لوگ سے گھن جائے تو اس کی نماز فاصل ہے ایک گھنٹ کے بغل رقواہ اٹھانے تو اس کی نماز فاصل ہے لیکن جب پارے مجاہی کی آتی ہے تو قانون بدل جاتا ہے دستور بدل جاتا ہے منصور بدل جاتا ہے آپ نے قدوری میں تنسل دکاری میں اور دیگر فیقہ کی کتابوں میں پڑا ہوگا وَقَمُ الْإِمَامُ تَعِفَةً بِحِسَائِ عَدُوبِ وَسَلَّا بِتَعِفَةً رَغَاتًا مُمَتَدْ حَدِهِ عَدُوبِ وَجَاَتْ تِرْقَرْ بُخْرَا کہ امام تنسل دستی ملائے گا ایک قدسمن کی مقابلے میں کھڑا کرے گا اسے کوئی طرح نماز پڑھائے گا پھر وہ دستہ چلا جائے پہلے والے دستہ آئے اس قدسین کا نماز پڑھائے یہ آنے جانے کے بواب دستی نماز میں گہلاتے ہیں آپ مسلمان کا ایک ڈھوٹنگے دو درقواب مجھانا بھی قبول نہیں لیکن گجاہید کا میدار کارسار میں آنا چانا بھی قبول ہے حضرات یہ دنیا دارالعمل ہے آخرت دارالجزا ہے اس دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا متقی کیوں نہ ہو کوئی بڑے سے بڑا فرحزگار کیوں نہ ہو اس کی جندت کی کوئی سمانت نہیں وہ مرنے کے بعد ہی جندت میں جائے گا لیکن مجھاہید کے بارے میں میرے آقا کا فرمان تو سنیے یہ علمو اندر جندت تحت دیا کہ جان لیجئے جندت تو تنواروں کے سائے کلے ہے آن مسلمان بننے کے بعد جندت میں آئے گا لیکن مجھاہید اس دارے فانے کے اندر ہی تنواروں کے سائے کلے جندت میں گوم رہا ہوتا ہے سامینے مادمگین یہیں وہی نمت و احسانات ہے مجھاہید پر کہ جب مجھاہید شئید ہوتا ہے تو ہستا کھیلتا مسکراتا چہرہ لے کر اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوتا ہے آپ نے کئی افعالت اور رسائل کے اندر کئی شہدہ کی تسابیت لے کر ہوئی ان کے چہروں پر مسکرہ ہاتھ نومایا طور پر نظر آتی ہے آخر کیا وجہ ہے شہید مسکرہ تا کیوں ہے آپ بار 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 بھولیے زلیگا نے مشتر کے عورتوں کو بیٹھایا ان کے ہاتھ میں پھل دیئے ان کے ہاتھ میں چھو دیا تھی حسنی یوسف کو لے کر آئی جب انہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کٹ دیا لیکن یوسف کے حسن کو دیکھنے کی وجہ سے ان کو اپنے ہاتھ کے کٹ لے تک کا احساس نہیں ہوا ارے یہ مجاہد کو یوسف کو حسن دینے والے رب کے حسن کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے کیا بتا کے مجھے بولی کہا لگی اور مسکرواں کہا بھول حضرات میں اتہائی عدد کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ عظیم آماز بھی پارو محراب سے لگنا کیوں بن ہو چکی ہے مجھے جواب دیا جاتا ہے ہماری قوت کمزور ہے ہماری طاقت کمزور ہے تو پھر میں سوال کروں گا کہ اگر کامیابی قادم امدار قوت و طاقت پر ہوتا کوئی اس آیت کا مطلب کیا ہوتا وَلَوَاَنَّ سَنْكُمُ اللَّهُ بِمَلِرُمَاَنْ تُفَعِ اللَّهُ بردے کے اندر قوت کم تھی طاقت کم تھی اس کے موجود بھی اللہ ربکہ حضرت مدد کر کے دکھائی ہے اگر دام یابی قادم امدار قوت و طاقت پر ہوتا تو اس آیت کا مطلب کیا ہوتا وَلَوَاَنَّ سَنْكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاَنْ تِفِرَنِيَوَاَنْ مَحْنَيِّ یا مَحْنَيَا یا مَحْنَي کے مان کی قسط تھی قوت و طاقت کی قسط تھی اس کے موجود بھی سکست ہو جاتی ہے معلوم ہوا کہ فتو سکست کا دارمدار قوت ایمانیہ پر نہیں ہے بلکہ قوت ایمانیہ پر ہے اگر دل میں ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے تو مسلمانوں آج بھی وقت ہے اپنے دل میں ایمان کو مضبوط کر کے میدانی کارزار میں قلی جاؤ اور شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہو کر اس شہر کا مستقل جاؤ شہید کا ہے مقام کیسا افق کے اس پار جا کے دیکھو شہید کا ہے مقام کیسا افق کے اس پار جا کے دیکھو حیاتی تازہ کے کیا مزے ہیں سرائی دردن گٹا کے دیکھو آخر میں بھی شہر پر ک liqu험 کو اتقام تک پہنچاتا ہوں جنان ڈالی تھی تم نے قستیام اندل اس کے ساہل پر مسلمہ فر تری تاریخ دہرانے کا وقت تایا جنان ڈالی تھی تم نے قستیام اندل اس کے ساہل پر مسلمہ فر تری تاریخ دہرانے کا وقت تایا چلے تھی دین سو تیرا جہاں سے تم مسلمان ہو چلے کے دین سو تیرا جہاں سے تم مسلمانوں منیما سکرہو پر پلنجانے کا وقت آیا وما علینا ایدالبلا